اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو میری آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے ان یوٹیوبرز کے لیے ہے جو یہ سوچ کر آتے ہیں کہ ایک مہین ہم محنت کریں گے ہم ویڈیوز بنائیں گے ہمارا چینل مونٹائز ہو جائے گا اور پھر ڈالرز کی بارش ہونا شروع ہو جائے گے بھائی ایسا بلکل نہیں ہوتا اگر آپ یہ سوچ کر رہے ہیں تو کانڈلی یوٹیوب کے اوپر مت ہیں اپنا ٹائم اور پیسہ ویسٹ مت کریں اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے لانگ ٹرم کے لیے ایک سال محنت ہو سکتی ہے دو سال ہو سکتی ہے تین سال ہو سکتی ہے جتنا آپ ریگولر بیسز کے اوپر کام کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوتا ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا کہ آج آپ نے چینل شروع کر دیا تو آپ کو پہلے ہی دن سے ڈالر آنا شروع ہو گئے ہیں بھائی ایسا بلکل نہیں ہوتا یوٹیوب ایک قسم کی آپ اپنی ڈیلی بیسز کی طرح آپ جوب ہی سمجھیں یہاں پہ آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے ڈیلی بیسز کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرنی پڑتی ہیں اور جتنا آپ کی ویڈیوز کے اندر اچھا کونٹینٹ ہوگا اچھے ویوز آئیں گے اچھے ویڈیوز کے اوپر لائس آئیں گے اتنا ہی آپ کا چینل گروہ ہوگا اور آپ کے آئیڈیاز یونیک ہونے چاہیے آپ کا کونٹینٹ یونیک ہونے چاہیے تو آپ یہ بات اپنے پلے باندھ لے کہ یوٹیوب کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے یوٹیوب جیسے آپ پریکٹیکل لائف کے اندر ایک جاب کرتے ہیں صبح نو بجے جاتے ہیں شام کو پانچ بجے چھے بجے واپس آ جاتے ہیں اسی طرح کا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے آن لائن پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ محنت کر کے یہاں سے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے محنت ضروری ہے اس کے یوٹیوب کے اندر کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہوتا یہ آپ کی محنت لکھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے عرصے کے اندر یوٹیوب کے اندر کامیاب ہوتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو جلدی ہی یوٹیوب کے اندر آپ کو کامیابی ملتی ہے ریگولر بیسز کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا اگر آپ ریگولر بیسز کے اوپر کام نہیں کریں گے کبھی بھی یوٹیوب کے اندر آپ کو کامیابی نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ویڈیو آج آپ نے آج اپلوڈ کی ہے تو پھر ایک ہفتے بعد کریں گے یا دو ہفتے بعد کریں گے یا ایک مہینے کے بعد کریں گے ایسا بالکل نہیں ہوتا مطلب کہ اگر آج آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی آپ کی ویڈیوز کے اندر بہت اچھے ویوز آگئے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا جو آپ کی آڈینس ہوتے ہیں آپ کے ویورز ہوتے ہیں آپ کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں آپ کو آپ سے ایک امید لگا لیتے ہیں ان کو آپ کے ویڈیو کا پھر ڈیلی انتظار ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب کے اندر تو آپ کو ڈیلی بیسیز کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے اگر آپ ڈیلی بیسیز کے اوپر کام کریں گے تب آپ کو یوٹیوب کے اندر کامیابی ملتی ہے آپ بڑے بڑے یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ اتنا پیسہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تو آپ وہی اپنے لیے کنسیڈر شروع کر دیتے ہیں بھائی سب سے پہلے آپ اس کی ٹوٹل ہسٹری دیکھیں کہ اس نے کب سے چینل سٹارٹ کیا اس کو دو سال تین سال چار سال پانچ سال ہو چکے ہوتے ہیں تب جا کے اس کو کامیابی ملتی ہے اور اس سٹیج کے اوپر پہنچتا ہے آپ زیرو سٹیج پر ہوتے ہیں تو اپنا کمپیریزن بڑے یوٹیوبر سے مت کیا کریں اپنا کمپیریزن آپ اپنے ساتھ کریں کیونکہ آپ کا اپنے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے آپ نے اپنے ساتھ فائٹ کرنی ہوتی ہے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر کے ڈیلی بیسیز کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے جب آپ ڈیلی بیسیز کے اوپر کام کرتے ہیں تب جا کے آپ کا چینل گروہ ہوتا ہے ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کریں اپنا ایک ٹائم ٹیبر سیٹ کریں اور اپنا کانٹینٹ ہو کسی کا کانٹینٹ کاپی مت کریں اپنے آئیڈیاز لے کریں اپنے یوٹیوب کے اندر اپنی ایک پہچان بنائے جب آپ اپنی پہچان بناتے ہیں تو یوٹیوب تب آپ کو کامیاب کرتا ہے یوٹیوب کا ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے الگوریتھم ہوتا ہے اس کے تحت آپ کو کام کرنا پڑتا ہے یوٹیوب کی وائلیشنز مت کریں یوٹیوب کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو فالو کریں تب جب آپ یہ ساری چیزیں فالو کرتے ہیں ریگولر بیسز کے اوپر کام کرتے ہیں آپ لانگ ٹرم کے لئے یوٹیوب کے اندر آتے ہیں تو کامیابی ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور ملتی ہے یہ یوٹیوب کا راز ہے کامیابی کا جو کہ آپ کو ہر حال میں فالو کرنا ہے میں فالو کرتا ہوں جو بھی یوٹیوبرز ہیں جو یوٹیوب سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ریگولر بیسز کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے اگر آپ ریگولر بیسز کے اوپر کام کرتے ہیں تب جا کے یوٹیوب کے اندر آپ کو کامیابی ملتی ہے ایک یوٹیوبرز کو دوسرے یوٹیوبرز کی طرف اس کی پوزیٹیو چیزوں کو دیکھنا چاہیے اس سے جیلس نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے ہمیشہ دعا کرنے چاہیے ہمیشہ ایک یوٹیوبر دوسرے یوٹیوبر کی ہیلپ کرے اگر آپ اس طرح کی چیزیں لے کر چلیں گے تو یوٹیوب کے اندر آپ کو جلدی ہی کامیابی ملتی ہے ادر وائز آپ یوٹیوب کے اندر رہ جاتے ہیں میں نے بہت ساری یوٹیوبرز کو دیکھا جو ایک مہینہ کام کرتے ہیں دو مہینے کام کرتے ہیں تین مہینے کام کرتے ہیں اس کے بعد جب تھک جاتے ہیں ویوز نہیں آرہے ہوتے تب کیا ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں تو تھک ہار کے یوٹیوب بند ہو جاتی ہے ان کی ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے بھئی ایسا نہیں ہوتا یوٹیوب کے اندر جس بندے کو جنون ہے جس بندے کو پیشن ہے جس بندے کے اندر ہیزیٹیشن نہیں ہے اپنی شرم ختم کر دیتا ہے تب جا کے وہ کامیاب ہوتا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں ایسا مت آپ دیکھیں لوگوں کی سوچ لوگوں کی زبانیں آپ بند نہیں کر سکتے آپ اپنے دماغ سے چلیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کو پوزیٹیو لگتا ہے اس کے اوپر کام کریں آپ ریگولر بسیس پر کام کریں جب آپ ریگولر بسیس کے اوپر کام کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور آپ کو ملتی ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو قائلنے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹر ضرور دبائے کریں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس ہے نیکس ویڈیو کے لیے دوبارہ ملیں گے تب تک لیے زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات